مہرمان رحیم ہم کھڑے ہیں اس وقت حج کے بعد دعوت حج ولیمہ ہرمین کی طرف سے اور سارے ظاہرین کے ساتھ کھڑے ہیں ابو دربائی کے ساتھ کھڑے ہیں دیگر کے ساتھ کھڑے ظاہرین کرام تمام جو ہے وہ اس وقت مصروف ہیں زیاپت میں پارا آپ کو دکھا سکیں میرے ساتھ میں آپ کو دکھا سکوں ہم کھڑے ہیں جو مکہ سے واپسی میں ظاہرین آئے ہیں ان کے ساتھ ہم دعوت حج ولیمہ میں موجود ہیں اشاءاللہ یہ ہیں ہمارے والنٹرز الفیوائی آپ ہمیشہ یو ایس میں گہدنی کرتے ہیں پاکستان میں کیسا لگ رہا ہے کھانا بہت اچھا لگ رہا ہے حجاج سے مکہ میں ملنے کے بعد دوبارہ کیسا لگ رہا ہے سفر پچاس دگری کا سہیرا بلکل سہیرا بلکل سہیرا خوش ہے دوبارہ کریں گے کیونڈ ڈگری میں یہ ہیں حجاج کرام جن کے ساتھ ہم موجود ہیں علی مہدی دگریٹ علی مہدی کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ جب حج کر کے نمٹ گیا تو اس نے کہا میرا حج کر لیا ہے تو بعد میں پچھل ہے اس نے سیکنڈ فلور سے حج کیا ہے علی مہدی پھر کیا ہوا دوبارہ کر رہا کیسا لگا سارا آج لائف کا اچھا تجربت تھا مہندی ہمارا والینٹ ہے خوبصورت ظاہر ہاں جی پہاڑی والوں انہوں نے زد کر کے اپنا مکتب جب پہاڑ پہ لیا تھا کون سا پہاڑ تھا ساڑی جیدی زہی تھی صحیح ایکسپیرین پچاس دگری گھا جوکے پچھ رہے ہیں اور میں دکھا سکتوں آپ کو آئیے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہے میرے پاس یہ ہیں انجینئر کم ڈاکٹر اور کیا نام ہے آپ کا تکی تکی بھائی دگریڈ تکی بھائی سکس اج ادھر گیا بہت چاہا سہیرا ایکسپیرینس سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مینجمنٹ جو تھی وہ ویری ویل ورس تھی اور جو علماء تھے ہم نے ہمیں جو حج کی سپیرٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت رائیٹ تھے تینکیو بری مچ سب سہیرا اور جو ہے وہ جو وہ جو آپ نے چھپ چھپ کے میکنون وہ جو البین کھایا اس کا وہ بھی بہت اچھا تھا یہ بھی آیا ہے اور پہلے انہوں نے آقا خان میں بڑی خدمات کی پھر عاشقہ نے حسین میں اور اب انہ اللہ نے یمن سے بھیجا کہاں سے بھیجا وہ مان سے آئے ڈاکٹر سجاد سجاد خدمت بہت سجاد کیسا راج بہت اچھا حج رہا اور میں اپسی بازہ کوئی شکایت کوئی شکایت ٹیم سے کوئی شکایت یہ بہت اچھا ہے علماء سے نوازج بھائی کے بھائی موسیٰ بھائی سے موسیٰ بھائی سے بہت شکایت یہ دو شہدادیں ہمارے اکثر انہیں لوگ کبھی کبھی سنا دیتے تھے یہ ایسا لگتا جیسے ہرمین کے خاصم خاص ہیں انہوں نے بڑی جان توڑ محنتیں کی مینہ عرفات اور دیگر والنٹر تھے ہمارے شوڑا بھائی کیسا لگا آج بہت اچھا لگا انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو لازمی کرے گرمی میں کوئی مسئلہ نہیں نہیں کوئی گرمی نہیں لگی شوڑا تو لوگ 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 بھی کرتے رہے بدس بھی کرتے رہے کیسا رہا بہت بہترین تھا انشاءاللہ اگر اللہ نے استطاعت دی تو اگلی سال بھی موسا بھائی نے البیک کھلانا تھا ہمیں وہ پورے مکڈاللڈگ کچھ اور کھلا دیں گے آج پاک چلنے صحیح چلیں بہت اللہ سے لوٹیں اور چل چلیں مشہاللہ سب 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 موسیقی اچھے اچھے خوبصورت حاجی کچھ تو قرآن میں بیٹھے دوہزار تیس ورڈ موڈل میں بیٹھے میں اور کچھ ویوئرز کے بیٹھے آپ نہیں آپ کے براور میں اور یہ ہماری بہنیں اس کی مجھے خون آتے سے لیکن یہ تو خود بہت اچھی کیسا آپ کا ہے بہت مقام ابراہیم میں کیسے تواف کریں لیکن ہم جب بھی گئے اتنے اچھے ٹائم سب کے کہلے ہمیں خالی ملا خالی سے مراد کے آرام سے ہم نے کر لیا جسے بات ہے ہر پیسلٹیز ملی ہر جگہ مزیدار بات بتاؤ آپ کو مصوائی جب ہم ارفات کے میدان میں گئے تو پھر میں نے کہ چھلو سو جاتے ہمارے اتنا اچھا خیمہ تا پھر ابھی ارفات کی میدان میں بھی جانا ہے اتنا لکجری اتنا کمپورٹ بندہ ہر سال ہرچ کرے مینہ بھی بہت اچھا بہت اچھی میں تو سمجھ جو میں نے بہت بھائی ہیں ہمارے ان کو بولا ہے کہ بھئی آپ نے جانا ہے تو آرمین کے ساتھ جائیں کوئی تھکر نہیں صرف کہنی کی بات ہوتی ہے اگر سعودی گورنمنٹ نے ستایا ان لوگ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا شکریہ بہت شکریہ پیاز بھائی 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 کہے چکی ہوں اور پیاز بھائی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے جیسے بولا کہ میں اگلے سال اپنے وائف کے ساتھ جاؤں گا تو آپ ضرور جائیں ہو سکتے میں بھی دوبارہ آپ کے ساتھ چلوں اپنے بھائی اچھا 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 بھائی نے بھائی آپ آئوٹسرننگ آئوٹسرننگ آئوٹسرنگ یہ ہیں امریکہ میں جو بڑے بی آئی پیز جاتے نا تو ان کے میاں ریسیف کرتے ہیں اور بڑا پروٹوکول کے خیال لگتے ہیں بیسٹر کو ریسیف کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا نام ہے بہن آپ کا مہا مہا ذلفتہ انہوں نے پتہ نہیں سب کچھ بہت اچھا لیکن ایک دن کمرے سے ان کے خاتون نکل کے آگئی ان کا پھڑا ہو گیا تھا چلیں خیر اس کو چھوڑتے ہیں سمیرہ بھائی توٹل حج کیسا رہا سمیرہ بھائی سمیرہ بھائی اب اتنی دیوانی ہے سمیرہ بھائی ان کے ساتھ کی ہمارا پانچ فہ سفر تھا اور ماشاءاللہ سے جتنی معرفت سے زیارت حج عمرہ ہم نے عمرہ بھی ان کے ساتھ کیا تمام زیارتیں ان کے ساتھ کی جو معرفت کے ساتھ یہ لوگ لے کے جاتے ہیں وہ آؤٹسٹینڈنگ آسم ہم ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کچھ رہے ان کے میاں بہترین والنٹیر اللہ آپ کو ہمیشہ کچھ رکھے آباد رکھے یہ دنیا میں یہ دنیا میں کہیں بھی چلی جائیں جاتی ہرمین کے ساتھ ہیں یہ کونسے ملک سے واپس آئیے ورڈجینیا سے آئیے اور خوبصورہ دچ کیا میری دعا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں چلوں کی واق پہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ فپو اور فپو کا چکر یہ جو بھتیجہ ان کے ساتھ جاتا ان سے پیسے بہت نکالتا ہے علی مہدی کے ساتھ رہی کیسی رہی بہت اچھے بہت حش صحیح تھا آپ آپ جوڑو ہیں کیا آپ بہت اچھے بہت اچھے ایوڑی جوڑی ارگنائز اور جوڑ اور ہمارے ظاہرین بڑی تعداد میں آ رہے ہیں سار ادھر آئیے سامالی کیسے ہیں بہت بلکل ٹھیک چھاگو آپ کیسے ہیں کس کے ساتھ گئی تھی میں گئی تھی ان کے ساتھ نوازش بھائی کے ساتھ میرے بچے تھے دولوں اور میرے ہسمنٹ تھے سب سے چھوڑے بچے اور روما نے حج کیا کیا کہیں گی پیدا بہت ہی اچھا رہا آپ کے روپ کے تواصف سے امیزنگ ارینجمنٹس سب چیزیں ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ ہم لوگ پرس ٹائم ملے ہیں یا نوازش بھائی یا ڈاکٹر سارا جو ہیں وہ ہم لوگ سے پرس ٹائم انٹریکٹر ہیں والنڈیر علماء ٹائم 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 ڈاکٹر سارا نوازش بھائی اور ہمارے جو آگا ساپ آگا ہیدر نکویر امیزنگ ٹائم والنڈیر ایران بھی آپ کے ساتھ کروں گی آئیے میں آپ کو اگر اور انٹریو کرا سکوں آئیے اتر آئیے 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 کیا نام موسیٰ کیا نام آپ کا میرا نام حمیت رباب کیا سارا حج کیا ایکسپیئنس ہے آپ اپنے نن کے ساتھ گئی تھے چھوڑتی رہتی نہیں کھو تی رہتی نہیں کھو میں نے بہت کوشش کی کہ میری نن نہ خو یں الحمد اللہ وہ نہیں خو مل جاتی تھی ہمیں لیکن ان کی ٹینشن رہتی تھی کہ وہ کھو نہ جائیں حج میں آپ یہ کہنا چاہوں گے کہ میرے پاس لفظ ہی نہیں بتانے کے لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر عبادت کی ایک روح ہوتی اور جسم ہوتا ہے تو جیسے نماز بھی ہم جسمانی طور پر کرتے ہیں حج کے بھی ہیں کہ چکر دوران کلاسز نہیں ہوتی آپ لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتا تو وہ عبادت جسمانی رہ جاتی روحانیت نہیں آ پاتی اس میں ایک اور چیز اس روحانیت سے یہ ایک چینج میں نے اپنے اندر دیکھا ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے اور حج پہ جب میں حج کر کے واپس آگئی ہوں مجھے اب حج پہ واپس جانے کا زیادہ شوق ہونے لگ یہ بہت حیرت کی بات ہے آپ دوبارہ جائیں گی پجاز دگری میں آئندہ پانچ سال پجاز دگری میں آئے گا آپ یقین کریں میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ مجھے اس گرمی میں بھلے گرمی میں بلائیں انہی دھککوں کے لئے واپس بلائیں میں تو یہ دھککے ہر سال کھانا چاہتی یہ چیز مجھے محسوس ہوئی جو سخت سفر تھا وہ بھی کھل گئی وہ ایکسپیرینس سے ڈیفرن تھا آپ یقین کریں جب کوئی مشکل آتی تھی دل خوش ہو جاتا تھا یہ عارفوں کی پیچانے امام علی کہتے پروردکار مجھے گرمیوں کے روزے اور سخت اردیوں جاڑے کی فجر اتا کر ایسے ہی ہماری بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو سختی آئیں اس سے مزید 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 خوش رہے اللہ خوش رکھے کربلا سامرہ نجب ہر جگہ جائے بار بار یہ ہم نے کہا پانچ نمبر کی مشین چلا ہم نے زیرو کی چلا اسلام علیکم کیوں کیونکہ سب گنجے ہو رہے تھے میں ہم نے کہا ہاتھ چڑھ گئے ہمارے ان کو گنجا کرو بہت اتمنان سے حج کی ہے جتنا لوگوں نے بہت خوش آپ کے ساتھ میں نے عمرہ مرفضہ پھر زیارات پھر موسی بھائی موسی موجود ہے اور انشاءاللہ آگی کی زیارتوں میں کوشش کریں گے کہ موسی بھائی کو بھرپور تعاون دیں شکریہ ورڈجینیہ سے خاص حج کرنے اور ان کی کوشش تھی وہاں سے جا سکتے تھے کہ نیار مجھے شرعی حج کرنا اور انہوں نے لوگوں کو کروایا اور میں نے ان کو جھنڈا دی اپنی سے پہلے بہت زیادہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بیمار تھی اور چکن گونیا ٹائپ کی چیز ان کو ہو گئی تھی جو آج کل ویرن ٹیک چلا ہو ہے بہت زیادہ جس میں ہاتھ پیر اور یہ سب کچھ جس دن ہم حج کی کلاس لینے گئے تھے پتہ نہیں کون صاحب موسیٰ بھائی نے شربت پلائے کہ اس کے بعد سے ہم دونوں میں بیوی بیمار ہو گئے لیکن حج کے تمام انتظامات کے بارے میں آپ یقین کریں میں بہت وریڑ ہوں اپنی فیملی کے حوالے سے لیکن میں اتنا مطمئن تھا اور مجھے اتنا یقین تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ میری فیملی گئی ہے وہ لوگ فیملی سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھیں گے اور خیال رکھا اور الحمدللہ جب میری بیگم واپس آئیں اور انہوں نے انتظامات کے حوالے سے اپنے گروپ کے حوالے سے موسیٰ بھائی کے حوالے سے جو باتیں بتائیں یقینی طور پر ان کو جب یہ میں نے سب بتایا تو اگلے سال وہ سارے لوگ اپنی میسیس کے ساتھ جانے کو تیار رہے اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اتنا اچھا لگا یہ سب کچھ دیکھ میں فیس بک پہ موسیٰ بھائی کو فالو کر رہا تھا ماشاءاللہ ایک لمحہ لمحہ یہ ایک ایک چیز بتا رہے تھے یقین کریں میں سکرین شوٹ لے رہا تھا جہا مجھے اپنی بیگم نظر آتی تھی فورا سکرین شوٹ لے لیتا تھا ہاں یا ٹھیک ہے زندہ ٹھیک ہے خریہ سے تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا اللہ تعالی ان کے اس نیکی کے عمل کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے اور یہ خدمت کا ذریعہ ان کا تاہیات تاری رہے موسی بھائی لیو خریہ صاحب کی اہلیہ جن کے لئے میں وری تھا وہ تو کچھ تھی نہیں بیجاری اتنی سادھی اور اتنی محمد اللہ تعالی سب کو خوش رکھے اور میری دعا ہے کہ پورے ملک اور پورے صوبے اور ہر کسی کو یہ زیارت نصیب کرے رضی میرے سامنے آگئے رضی بہت شکریہ رضی مجھے لگتا ہے کوئی چشوہ دینے آئے اور رضی رضی بھائی رضی اور آل بھائی دی گریٹ نے میرا بہت ساتھ دیا رضی یہ پکھو کیا کہو کہ تم بہت اچھا 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 ہم لوگ جوانی میں ہج کرنے کے نیت کی اور جب ہج کی سیلیکشن کر رہے تھے تو ہمیں ہر مین گروپ کے سمجھ نہیں آئے ہر مین میں جب ہم بچے ہیں ہم کوئی موسی شامل ہو گئے ہم جدر موسی بھائی ہم ادھر گئے اور اس کے ایلیہ اس سے بھی زیادہ سخت اور ہم نے کیا یہ کہ ہم نے دو جگہ پیپسی نہیں ملی تو ہم نے سپرائیڈ لے آئے اور ہم نے کہا اس کا بڑا پتوہ ہے اب کیا کریں ہم نے لیول اتار دیا اور خالی بوتل لگ لیکن بھاوی نہ آگے مجھ سے کہ ہم نے کہ موسی بھائی سپرائیڈ چلے گی نہیں اس کا بائی کٹ چل لے بہت لائف چینجن سب کو آج پہ جانا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے آج پہ جائیں اور اللہ تعالی باوکا دیں بار بار جائیں انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی